میں کہتا ہوں عمر یہ کیا ہے جی حیاؤل علوم میں حضرت عمر کے بارے میں کیا لکھتے ہیں جی ہمارے امام غزالی کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمر صاحب اتنے زبردست آدمی تھے کہ وہ روزہ افتار کرنے سے پہلے عشاء کی نماز سے پہلے پہلے روزہ افتار کرتے تھے عورتوں کے ساتھ لونڈیوں کے ساتھ باز و قادم یہ لکھا ہے بڑے زاہد اور حضرت عمر جو صحابہ میں بڑے زاہد اور عالم تھے ان کے حال میں منکول ہے کہ روزہ کا افتار صبح سے کیا جاتے تھے یعنی سیکس سے اور کھانا بھاد کھاتے یعنی اتنی نوٹ پڑی رہی اتنے ہور دیں چودہ گھٹے کا عرب کے سہرہ میں پیاس لگی بھوک لگی وہ کہتے ہیں نہیں لونڈی ادھر آؤ پہلے ادھر آؤ آؤ تا رشلوار دو تاروں توبہ ستفا یہ کرتے جی ڈنگ نام فرماتے بانا کھانا باز بکھاتے اور بعض اوقات مغرب پڑھنے سے پیشتر ہم بستر ہونے پھر نہا کر نماز پڑھتے یعنی لیوڑا لیوڑی ہر چیز تھبا تھب اس کی وجہ یہی تھی کہ دل عبادت الہی کے لیے فارغ ہو جائے پہلے یعنی سارے گندے گام سیکس اپنے دماغ میں جب سارا دن چڑھا وہ اتار کے پھر عبادت کریں گے ماہ رمضان میں انہوں نے نماز عشاء سے پیشتر اپنی تین تین لونیوں سے ڈنگ نام کیا تین تین گینگ بینگ ہو رہے ہیں اور جی ہو رہی ہے یہ ماہر یعنی ساری بات ہے یعنی کیونکہ عام مہینوں میں تو روز چلتے چلتے یہ کیا ہے یہ شیعوں کی حدیث ہے کہ عام دنوں میں تو جی کبھی نظر آئے چلیں جی سڑک پہ جا رہی ہے کوئی لونڈی جب دل چاہا لونڈی اس کے ساتھ سیکس کر لیا عام دنوں میں تو لیکن روزے میں آپ کے اوپر پابندی ہوتی ہے لیکن حضرت عمر کے شیعوں کے حوالے سے کیا حدیث ہے یہ آپ نے پڑھی ہے ذہر یہ طبقات ابن ساتھ حصہ دھوم میں پیج نمبر دو سو سیونٹی فائی ہے سیونٹی فائی ہے اس پر لکھا ایک دن ایک روز حضرت عمر بن خطاب اپنے اصحاب کے پاس گئے اور فرمایا کہ آج میں نے ایک کام کر دیا ہے بوجھیں کیا کام ہوگا کوئی کوئی راکٹ تو اجاد نہیں کیا ہوگا کوئی کوئی گاڑی کا پیہ تو اجاد نہیں کیا ہوگا کیا کیا ہوگا سنیے ذرا وہ کہتے ہیں اچھا فتوہ بھی خود ہی یہی سوقت حضرت عمر جو ہے نا وہ بان چکے ہوئے تھے خنیفہ اب کہہ رہے ہیں اوہی یار میرے سے غلطی ہوئی ہے کوئی فتوہ دو غلطی کیا ہوئی ہے جی انہوں نے کہا مجھے اس کے بارے میں تم لوگ فتوہ دو انہوں نے کہا میں اے امیر المومنین کیا کام آپ نے فرما دیا ہے کہ ہم آپ کے لئے فتوہ جاری کریں انہوں نے کہا میرے پاس سے ایک جاریہ یعنی ایک لونڈی گزری ایک لونڈی گزری میرے پاس سے مجھے وہ بڑی سیکسی لگی اچھی معلوم ہوئی مجھے بڑی سیکسی لگی تو میں نے اس کے ساتھ ڈنگ ڈاؤگ وہی پکڑ کار ڈالا یعنی امیجن کریں یہ ہے حضرت عمر کے زمانہ وہ جو کہتے ہیں حضرت عمر نے کہا کہ میرے زمانے میں کتا بھی پھوکا مار چاہے تو میرے سے کتا چھوڑو لونڈی لونڈی گزر رہی ہے سڑک سے حضرت عمر کو بڑی اچھی لگی ہے یہ وہی عمرہ جو آوازیں کستہ ہوتا تھا اوہ سودا میں نے تمہیں پہچان لیا عمر تو میرا خل سب سے بدماش اور سب سے گندہ انسان اس پورے پانچ لوگوں میں حضرت محمد جو سب سے برا انسان تھا وہ یہ تھا اور جو انہوں نے مووی بنائی ہے نا The Lady of Heaven یہ یہ تھا یہ بھائی دیکھو لونڈی سڑک سے گزرتی بھی نظر آئی اور اس کے اوپر ابھی کلیر نہیں ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سنیوں کا اس کے اوپر کیا جواب ہے وہ بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں لیکن جی اس میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں مجھے ایک عورت نظر آئی لونڈی تھی ازاد عورت ہوتی تو پھر تو اور بات ہو نہیں تھی پھر تو چھتر پڑھنے جائیں گے اور یہی ہے وہ قرآن کی آیت اتنی دیر آپ نکالیں سر حدیث وہ جس میں وہ قرآن کی آیت آپ اتنی دیر گزار بھائی وہ نکالیں جس میں اللہ میانے اس لیے آیت اتاری بھی تھی کہ لونڈیوں کا مقام ہو رہے ایمان والی عورتوں کا مقام ہو رہے تب ہی وہ قرآن کی آیت آئی کہ جلباب پہن لو تاکہ عورتوں میں پہچان ہو کہ لونڈی کون ہے اور ایمان والی عورت کون ہے تاکہ لوگ ان کو چھڑ چھاڑ نہ کریں اس طرح کی چھڑ چھاڑ نکالیں یہ گزار بھائی وہ والی آئیت اتنی دیر میں یہ بیان کر رہا ہوں یہ امیر المومنین نے دیکھا کہ لونڈی گزری تو مجھے اچھی معلوم بھی میں نے اس کے ساتھ سیکس کر لیا حالانکہ میں روزے دار تھا روزے کی حالت میں ساری جماعت ان پر جماعت نے اس کو ان پر گناہ سمجھا یعنی انہوں نے کہا یار یہ تو آپ نے کوئی صحیح کام نہیں کیا بھائی رہا تو خاموش رہے حضرت علی جو تھے وہ تھوڑے خاموش رہے تو حضرت عمر نے فرمایا اے علی بن ابی طالب تم کیا کہتے ہو میں نے روزے کی حالت میں ایک لوڈی کے ساتھ ڈنگ ڈانگ مبارک فرما دیا تم کیا کہتے ہو تو حضرت علی نے بھی انہوں نے کہا آپ نے حلال کام کیا ایک دن کے بدلے ایک دن کے بدلے ایک دن کا روزہ رکھ لیجئے انہوں نے کہا تمہارا فتوہ سب سے بہتر ہے حضرت عمر نے کہا ہاں یہ کیونکہ حضرت باقی جو تھے ڈرے ہوئے تھے باقی لوگ ڈرے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا لیکن حضرت علی نے کہا ایک دن کے بدلے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہم نے سیکس کر لیا ہے لونڈی کے ساتھ دیکھو یہ ہیں وہ لوگ اچھا جی اب مومن اس کے اوپر کیا کہتے ہیں مومن کہتے ہیں سنی سنی کہتے ہیں یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی حدیث ہے تو اور وہ اس وجہ سے نہیں کہتے کہ لونڈی کے ساتھ سیکس کر لیں لونڈی کے ساتھ تو سیکس جائز ہے وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں حضرت عمر یہ کام نہیں کر سکتے یہ جھوٹ ہے یہ اس وجہ سے یعنی روزے کی حالت پرابلم ہے روزے کی حالت میں سیکسنگ کیا جا سکتا یہ پرابلم نہیں ہے کہ سڑک سے ایک لونڈی گزر رہی تھی آ جاؤ جی ادھر آوئے تھا پا تھا دیکھنا ہو یہ ہے آپ کے عمرو ایار عمر بن خطاب یہ ایسا جو اپیرنٹلی ایسے دیکھتے تھے روڑک واری شکل والے کیونکہ لونڈیوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی تھی سڑکوں پہ جاتے جاتے لوگ ان کو ان کے ساتھ جاتی بھی کر دیتے ہوتے تھے لوگ ان کو کھڑکا بھی دیا کرتے تھے اور ان میں آپ کے حضرت عمر بھی شامل ہے یہ ہے